وزیر عزم عبران خان کا دورہ امریکہ صدر ڈونر ٹرم کا مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش یقیناً پاکستان کے سفارتی محاص پر بہت بڑی کامیابی ہے صدر ڈونر ٹرم کے اس اعلان سے بھارت کو مرچے لگنا بلکل فطری ہے لیکن کیا اس سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی پیش رفت ہوگی؟ اس حوالے سے عراقین سینٹ کیا کہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں انہی سے سالسی کی بات ہے جب دو ملک مانیں گے سالس کو تب کر سکے گا انڈیا نے جمعہ نے سنایا کل تک تو انہوں نے انکار کیا ہماری طرح سے ہماری طرح سے تو خیر ساگاری کی باتیں ہوتی رہی ڈونر ٹرم صاحب نے بات کی ہے تو ہماری تو پاکستان کا پہلے سے سٹینڈ ہے کہ اس میں تین اہم فریق ہیں پاکستان کشمیر عوام اور انڈیا اور ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ کشمیری عوام کی مرضی اور منشاہ کے مطابق کیا جائے پرائم میریسٹر صاحب کا وہاں پہ استقبال ہوئے جو پاکستانیوں نے کی ہے جو ایڈمنیسٹریشن وہاں کی ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن نے کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اب آگے بڑھے گی اور ایک سیریسلی اب اس کو دیکھا جائے گا اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ آئندہ وہ سکورٹی کونسل میں ریزولیشن جو یو اینو نے پاس کی ہوئی ہیں ان پر عمل درامت کرانے کے لئے ریزولیشن پاس کرائے گا ویٹو نہیں کرے گا تو اس بات کا تو کوئی مطلب سمجھ آتا تھا اب یہ جو ہمیں لالی پاپو دے رہے ہیں سالسی کی یہ پہلے کلنٹن صاحب نے بھی دی تھی لیکن اگر ہندوستان راضی نہیں ہے تو اگر دو فریق راضی نہیں تو قاضی اس میں کیا کر سکتا ہے میرے خیال انڈیا اپنی سفارتی آگے کا دیکھے کہ وہ کہاں جائیں گے اور کہاں پہنچیں گے اور اس طریقے سے یہ مسئلہ حال ہوگا یا نہیں ہوگا اور دنیا میں ان کے بیانیے پر کوئی بات اب مانے گا کہ نہیں جو کشمیر کا بیانیہ ہے کہ جی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے یا ہم اس کو بہمی طریقے سے پاکستان سے ریزولف کریں گے یہ اب چلنے کا نہیں ہے دنیا بدل رہی ہے ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ ہمارے پہلے آقموں نے غلطی کیے آئی ہوپ کہ وہ سنسیر ہے یہ کہاں اراکین سینٹ کا ملا جولہ ردعمل سامنے آ گیا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی امریکی صدور یہ وعدے کر گئے جبکہ کئی اراکین نے دور امریکہ کو مصبت قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے کیمرمین مباشر علی کے ساتھ حرمید سنگھ پبلک نیوز پارلویٹ ہاؤس اسلام بار